پنجاب کی بیوروکریسی حکومت کے کفائشاری کے دعوان کو حسی میں اڑانے لگی وزراء کو کفائشاری کی تلقین بیوروکریسی چار سو تین ارب روپے کی سرکاری زمین پر بڑا جمان صوبے میں آٹھ ہزار نو سو پچھتر کنال زمینوں پر آلی شان سرکاری بنگلے سرکاری آلی شان بنگلے دس کنال سے ایک سو چار کنال پر محیط حکومت کو ایک افسر مہانہ کم سے کم دس زیادہ سے زیادہ پچپن لاکھ روپے میں پڑھنے لگا رہائش گاہوں کی دیکھ بھال پر سالانہ دس سرب اکتالیس کروڑ کا ٹیکہ چیف سیکٹری بائیس کنال آئی جی پنجاب پچیس کنال بنگلے کے مکین چیف سیکٹری کے گھر تیتیس آئی جی پنجاب کے گھر چھبیس سرکاری ملازمین تائینات ڈپڈی کمیشنر لاہور کی رہائش گاہ پچیس کنال پر محیط چالیس ملازمین تائینات پنجاب کی سرکاری رہائش گاہوں میں انیس ہزار دو سو اٹھتر ملازمین افسر شاہی کی خدمت پر معمور سرکاری افسران کے گھروں پر تائینات ملازمین کی تنخواہ بیس سے پنتالیس ہزار روپے ہے جبکہ ان کے پانی بجلی اور گیس کے تمام اخراجات سرکاری خزانے سے دیے جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان پنجاب میں تقریباً چار سو تین ارب گیارہ کروڑ روپے مالیت کے آٹھ ہزار نو سو پجتر کنال آرازی پر آلی شان سرکاری رہائش گاہیں اور بنگلے قائم ہیں اور آلہ افسروں کے ذریعہ استعمال دس سے ایک سو چار کنال تک کے آلی شان بنگلے ہیں جن کی دیکھ بال سمیت دیگر اخراجات پر سلانہ تقریباً دس ارب اکتالیس کروڑ پر خرچ کیا جاتے ہیں بڑی رائش گاہوں میں سے دس سے لے کر باون ففٹی ٹو یعنی ملازمین تائنات ہے جبکہ پنجاب بھر کی سرکاری رائش گاہوں میں انیس ہزار دو سو ٹھٹر ملازمین میں مختلف ڈیوٹیز پر تائنات ہے جن کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں سلانہ پانچ ارب بارہ کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ بیس ہزار روپے سرکاری خزانے سے ادا کیا جاتے ہیں پانچ سے پندرہ کنال کی سرکاری رائش گاہوں کی تازینوں اور رائش پر سلانہ پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور دو سال بعد الگ سے تعمیراتی کام بھی ہوتے ہیں جن پر پانچ لاکھ سے پچیس لاکھ روپے الہدہ الہدہ خرچ کیا جاتے ہیں یعنی مینٹیننس پر جو سلانہ بجٹ میں شامل نہیں ہوتے اور یہ خرچات سبائی ترقیاتی بجٹ کے بلوک الوکیشن یا اضافی فنڈ سے استعمال کی جاتے ہیں اور جو روزنمہ دنیا کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو لاہور میں پانچ دار چپیس کنال سے زائد جگہ پر افسران کے لیے سرکاری رہائش گاہوں میں قائم ہے جن میں بعض جگہوں کی مالیت کروڑا روپے ہے اور اس مالیت کے سرکاری ریٹ کے مطابق کم جبکہ مارکٹ میں کئی گناہ زیادہ ہے لاہور میں جیو آر ون ایک ہزار پانچ سو چودہ کنال تین مرلے ایک سو اکتالیس فٹ رکبہ پر محیط ہے جن میں ایک ہزار چار سو ستانوے کنال پندرہ مرلے پر سرکاری رہائش گائیں ہیں اور جیو آر ون کے جو رکبہ ہے اس کی مالیت تقریباً ایک سو اٹھ سٹھ ارب روپے کے قریب بتائی جاتی ہے جیو آر ون کے ایک طرف مار روڑ جبکہ دوسری جانی بجے روڑ ہے بڑا پوشش علاقہ ہے اور یہاں پر آلہ سرکاری جو افسران ہیں وہ انگریز دور کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور سرکاری افسران سے پانچ سے چھپن کنال کے وسیع اور عریض سرکاری گھروں میں ملازمین کی جو ہے وہ بھاری تعداد بھی موجود ہے اور غریب عوام کے ٹیک سے پیسوں پر مزے اڑائے جا رہے ہیں سپیکر کی بات کریں ڈیپٹی سپیکر ہوں چیف سیکرٹری ہوں آئی جی پنجاب ہوں کمیشنر ہوں سیکرٹری سمیت آلہ افسران کو یہی پر آلی شان سرکاری رہائزگاں افرام کی گئی ہیں اور گھروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے ہر سال تقریباً پانچ کروڑ پہنٹالیس لاکھ روپے جبکہ آٹھ کروڑ بائیس لاکھ چوبیس ہزار پہ فکس چارجز سے رکھے جاتے ہیں جن میں واسر چارجز ہے سوئی گیس بجلی کے اخراج جب چامل ہیں اور سرکار کو ایک افسر جو ہے وہ مہانہ تقریباً دس سے پچپن لاکھ روپے میں پڑتا ہے چیف سیکنی کی رہائزگاں جو ہے وہ بائیس کنال آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پچیس کنال کمیشنل اور بیس کنال جبکہ دیگر جو سیکیٹریز ہیں ان کی آلہ اور دیگر افسروں کی جو ہے وہ بیس پندرہ دس مرلے پانچ مرلے کے گھر الارٹ کیے گئے ہیں اور صوبائی بزراء کو بارہ سے پندرہ کنال کی رہائزگاں افرام کی گئی ہیں اور سابق ڈی جی الڈی اے ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران کو چھے کنال تک کے گھر الارٹ کیے گئے ہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر پنجاب کو دس دس کنال کے گھر الارٹ کیے گئے ہیں اور کل ایک سو اکتر سرکاری رہائزگاہیں ہیں جن میں پچیس رہائزگاہیں لاہور آئی کورٹ کے سواب دید پر ہیں اور اٹھارہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر صوبائی وزراء کے لیے مختص بھی ہیں آٹھ رائزگاہوں میں وزراءاللہ سیکریٹیریٹ اور دیگر دفاتری بھی قائم ہیں چیف سیکرٹی کے گھر میں تین تیس سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں جن میں سے دھو بی سویپر مالی گیٹ کیپر وغیرہ وغیرہ یہ لمبی ایک فیرست ہے چیف سیکرٹی پر جو ہے وہ مہانہ سرکاری خزانے سے تقریباً باون لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے جبکہ سالانہ چھے کروڑ اکتیس لاکھ بیس ہزار روپے سے زائد خرچاتا ہے یہ بہت لمبی چوری ڈیٹیلز ہیں اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو کیا پتہ ہے کہ کس طریقے سے سادگی اپنانی ہے اور وہ اگر سادگی اپنائے گی تو کس طریقے سے اپنائے گی میکنزم کیا ہوگا اور جو افسر شاہی بابو کریسی یہ سارے نام ہیں اس کو جو ہے وہ لیمٹس میں لانے کے لیے تاکہ پروپر کام کیا جا سکے بہترین طریقے سے کام کیا جا سکے وہ میکنزم کیا ہوگا یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں اور یہ جو شاہن آخراجات کی ڈیٹیلز ہیں اس پہ کمی کرنے کے لیے کیا میکنزم ہوگا کس طریقے سے اسے پرسیو کیا جائے گا کتنا فال ہوگا گونر آوس اگر عوام کے لیے کھولا ہے تو اس کا جو حتمی مستقبل وہ کیا رکھا جائے گا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے حسن عزت صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہے ہمارے ساتھ نے بہت شکریہ ہے حسن صاحب آپ تشریف لائے تفیق بڑھ صاحب سینئر تذیعہ کار کسی طرف کے محتاج نہیں ہے بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے اجازمیہ صاحب سینئر تذیعہ کار بہت شکریہ ہے اجازمیہ صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں حسن صاحب سے کروں گا حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کیا فالو اپ ہے اس ساری چیزوں کے بعد حکومت کہاں کھڑی ہے حکومت کا انپوٹ لیا آپ نے وہ کہہ چاہ رہے ہیں کہاں تک پہنچی ہے سادھی مہمز ہے دیکھیں اس حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ الٹ ہوئے ہیں خاص طور پر سپیشل برانچ سے وزیر آدم محفیس نے ٹاس دیا تھا جو آج شام چار بے تک کی ریپورٹ ہے وہ تقریباً کفیہ تک ریپورٹ تیار ہو چکی ہے اور اس کو جو سبائی وزیر بلدیات ہیں عبدالعلم خان ان سے جب بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ریپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے جلدی وزیر آدم کو اس سے اگاہ کریں گے اور اب تک جو ہے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے فیصلے کے مطابق کوئی بھی سرکاری زمین جو ہے وہ اس کو فروغ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو استعمال میں لائے جائے گا کیونکہ سرکاری زمین اگر اس کو جو ہے وہ بیچ دی جاتی ہے فروغ کر دی جاتی ہے تو وہ نقصان ہوگا بجائے کہ اس سرکاری زمین کو جو کہ بہت مہنگی زمین ہے اور شہر کے بلکل درمیان میں ہے ہر تماموں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف ازلاع میں ہم نے دیکھا تمام ازلاع میں جو ہے وہ درمیان میں شہر کے بلکل درمیان میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے زمین اور اس کو ہم سرکاری استعمال میں لائیں گے ہسپیٹرز بنائیں گے ڈسپینسریز بنائیں گے اس کے علاوہ کالیجز بنائیں گے ان کے یونٹس بنائیں گے اور اس طرح کے بہت سارے پلین ہے جو سرکاری زمین کو جو ہے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس میں لائیں گے لیکن وہ بھی یہ جو ہے وہ ان میں بھی تشویش کی لیٹ دو رکے جب ان کے سامنے بتایا گیا کہ صرف ایک نہیں بلکہ بڑے بڑے جو ہے وہ سرکاری رہائش گائیں ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں کوئی بڑے چند ایک افسران ہیں ان کے پاس ہے لیکن جب ان کے پاس ڈیٹیل آئی ہے تو اس میں ایک نہیں بلکہ ریسٹ ہاؤسز کی بھی وہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ابھی بہت سارے ایسے معاملہ سامنے آ رہے ہیں آپ یہ نہیں ریسٹ ہاؤسز پر سٹوری فائل کرنے جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں تفیق بڑھ صاحب بڑھ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اجازمیان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ رہائش گائیں تو چلیں ایک ایشو ہے ہی لیکن بیوروکریسی کو کس طریقے سے کام لینا ہے پرابر تاکے لوگوں کی فلا کے لیے اور یہ جو پورا ایک میکانیزم ہے کہ بیوروکریسی اور منیسٹر صاحب مل کے عوام کی ویل فیر کے لیے اور ایڈ دی انڈ پھر جمہوریت کے سمراد عام آدمی تک پہنچیں تو کس طریقے سے اس فارمولے کو کامیاب کیا جا سکتا اور ساتھ بھی مہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کیسے جو ہے وہ کنٹینیو کیا جا سکے گا دیکھیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ ایک یکدم سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک طرف آپ یہ تأثیر دے رہے ہیں کہ ہم نے جو افسر ہیں آپ کے مختلف چھوٹے یا بڑے ان کو کرپشن بھی نہیں کرنے دینی جس کے وہ دی ہوتی ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے جو بڑے بڑے گھر ہیں وہ بھی چھین لیں گے ان سے تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ بھی ان سے لے لیں گے چوتھی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کے پاس ملازم ہیں وہ بھی آپ ان سے لے لیں گے تو پھر آپ ان سے ذرا کام لے کے دکھائیں اگر آپ نے ان سے سب کچھ لے لینا ہے اور آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم نے اس زکوٹہ جن جس کو روف کلاسرا صاحب زکوٹہ جن کہتے ہیں ہم نے اس زکوٹہ جن کو کرپشن بھی نہیں کرنے دینی ہم نے اس زکوٹے جن کو ملازم بھی نہیں رکھنے دینے ہم نے اس زکوٹہ جن کو گاڑیاں بھی چھوٹی کر دینی ہے اور ہم نے ان کے جو بنگلے ہیں جو انہوں نے نہیں بنائے ظاہر ہے جو افسر آج وہاں پہ رہ رہا ہے وہ بنگلہ کوئی اس نے اپنی ذات کے لیے تو تعمیر نہیں کیا ہے وہ اس کو ایک بنا بنایا ملا ہے وہ اس میں رہ رہا ہے جب آپ اتنی زیادہ ابتدا میں پابندیاں لگا دیں گے یا یہ تاثر دیں گے کہ جی ہم آپ پر اتنی زیادہ پابندیاں لگا رہے ہیں تو پھر ان بچاروں کے پاس باقی صرف تنہاں رہ جائے گی تو ہمارے جو اکثر ویروکریٹ ہیں وہ تو بچارے اپنی تنہاں جو ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ زکاعت میں دے دیتے ہیں تو پھر اس کا ملب ہے کہ وہ زکاعت ہی کھائیں گے ان کے پاس پیچھے رہ تو کچھ نہیں جائے گا پھر وہ کام کیسے کریں گے اور آپ ان سے کام کیسے لیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے اور ہمارے پاس اب تو بن چکا بڑھ سا اب بن چکا ہے دیکھیں ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک افسر جو ہے وہ چاہے دس کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں یا پانچ کے گھر میں رہ رہے ہیں یا دو کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں اس کی پفامس کیا ہے اگر وہ صحیح ڈیلیور کر رہے ہیں اگر وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں جو کہ اس کا اصل کام ہے اگر اس کا کردار جو ہے وہ سیاست سے اور باقی غلیز روئیوں سے پاک ہے تو میرے خیال میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے کہ وہ دو کنال کے گھر میں رہتا ہے یہاں چار کنال کے گھر میں رہتا ہے ماضی کے اگر تھوڑی سی دیکھیں تو آپ کے بھی سمنے ہے جو افسران یہاں پہ رہتے رہے ہیں چیف سیکریپ انجاب کا دیکھ لیں باقی بیروکریسی جتنی بھی یہاں پہ جیو اور ون ٹو تری میں رہتے رہے ہیں وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی دھندے میں کسی نہ کسی کرپٹر جو ہے وہ کرپشن سکینڈل میں ملوث بائے جاتے ہیں چھپن کمپنی سکینڈل ہو ساپ پانی ہو آشانہ سکین ہو کوئی سکین آپ دیکھ لیں اور اس کے ساسا صرف یہی چھپن کمپنی نہیں آپ دیکھ لیں کہ اوریج لائن ٹینڈ منصوبے میں آج جو ہے وہ جو سبائی وزیر قانون ہے وہ راجہ بشارت ان سے جب ملاقات انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ تین پاور کمپنیز کے پانسو پچاس ارب روپے جو ہے ابھی پنجاب حکومت نے دینے ہیں باقیاجات ہیں اور اس کے علاوہ ستاسی ارب روپے کی جو ہے وہ مشینری پنجاب حکومت لے تو ہے لیکن ابھی نکارہ ہے کہیں پر رکھ نہیں سکتے آپ اندازہ کریں یہ بیروکریسی یہ پلانٹ تھے اور یہ پلانٹ تھے ہم نے قرضہ لینا ہے تعلیم کا وہیں کا وہیں سٹیٹس ہے جو اس کے ساتھ سکولز میں ابھی بھی وہ سہولیات حضرت میں آتا ہوں واپس تو وہی بیروکریٹس ہیں انہی کا احتساب ہوگا جب ان کے بری رہائش گائیں ہوں گی ملازمین کے ایک فوج دے دی جائے گی ریزرٹ تو انہوں نے سر پوچھ نہیں دیا اجازمیہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑھ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس طرح کام نہیں لیا جائے گا پھر اور یہ معاملہ جو ہے کسی اور طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے تھا آپ کا مطمئن نظر کیا ہے میں بڑھ صاحب سے فولی اگری ہوں اور میں ان کے جیوز کو انڈورس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی پلانٹ کرنی پڑے گی آپ اوانائیڈ لوگوں کو گھروں سے نکال دیں ان کو یہ کر دیں ایک کانفیڈنس بیللنگ کا واقع تھا اس وقت اگر یہ نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو دے ہیب تو رسٹور دہ کانفیڈنس ان بروکریسی اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی یہ گورننس میں بہت ایشیو ہوں گے کیونکہ کہیں گوڑ گورننس میں بروکریسی کا ایک پیوٹر روز ہوتا ہے تو میں یہی خیالتا ہوں کہ کس وقت ایک ٹائم ہے ان کی کانفیڈنس بڑھ لے گی میں آتا ہوں میاں صاحب واپس آتا بڑھ صاحب اب تو یہ ہو گیا اور کس طریقے سے ان کو کوئی سیکنڈ ٹریک لینا پڑے گا اب تو یہ چیزیں پریٹسائز ہو گئیں اور ان پر بہت ساری بات ہو گئی میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پر ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں ان کی بھی نلامی ہوگی پی ایم ہاؤس میں آج کل چل رہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں ان کو اپنے کہے ہوئے پہ یوٹن لینا ان کے لیے کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے وہ لے لیں گے اور یہ جو ہماری بیروکریسی ہے یہ بڑی مضبوط ہے وہ انہیں یوٹن لینے پہ مجبور کر دے گی میرا خیال ہے کہ ہم پروگرام ہی کرتے رہ جائیں گے ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ہے کہ جی یہ جو چیف سیکٹی اور یہ جو آئی جی اور ان لوگوں کی رہائشگاہوں پہ ہم ذرا ان میں اپنے جرنیلوں کو اور اپنے فوجی افسروں کو اور اپنے ججوں کو بھی شامل کر لینا وہ بھی ہے نا وہ بھی تنہا لیتے ہیں باقی ساری چیزیں ہیں کہ ان کی رہائشگاہیں جو ہیں وہ کتنے کتنے کنالوں کی ہیں ایک جو فوجی افسر ہے وہ کتنے کنالوں کی رہائشگاہ میں رہ رہا ہے اور ایک جو ہمارے جج ہیں وہ کتنے کنالوں جب باقی ساری بنائیں گے تو میرا خیال یہ ساری چیزیں وہ کنسیڈر کریں اللہ کرے میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے ججوں اور جرنیلوں کی وجہ سے یہ جو افسر ہے نا یہ بھی بکشے جائیں گے اور ان کا کام بھی جو ہے جی اور ون چلے رہنے جی جی اور ون میں چپن کنال کا گار میں آتا ہوں میاں صاحب واپس صاحب کی طرف آتا ہوں مجھے تھوڑا اجازت دیجئے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں بٹ صاحب کے جیسے حسن مجھے یہ بتائیے کہ یہ تجویز تو بٹ صاحب کی چلیں اس پہ علیدہ سے پروگرام ایک کرتے ہیں میں حسن یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سادگی مہم کو حکومت جو ہے اس کا ویجن کیا ہے اس کو پتا تو ہے بہت سارے لوگ چیزیں لیک بھی کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ اتنے کنال میں رہ رہے ہیں لیکن یہ سارے کا سارا فوکس کنالوں پہ ہے حکومت کی تو پولیسی واضح پولیسی اس پہ نظر نہیں آئی دیکھیں پولیسی ابھی چند دنوں میں سامنے آ جائے گی کیونکہ یہ دو سے پانچ کنال تک جو ہے وہ گھر لے کے جائیں گے اور باقی گھروں کو استعمال میں لائے جائے گا یہ سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ان کو گھر دے دیئے گئے ان کو جو ہے وہ سہولیات دے دی گئی مراد دے دی گئی جو لاکھوں میں پڑتی ہیں سالانہ اور کروڑوں اربو روپیہ کا جو ہے وہ سرکاری خزانے پر بوجھ پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ریزلٹ سامنے نہیں آتا تو پھر یہ چیزیں کانا سٹینڈ کرتی ہے پھر ان سے کیسے پیسہ واپس لیا جائے گا آپ دیکھیں کہ وہی آفیسز جو پچھلے کرپشن سکینڈل میں ملوث تھے بقاعدہ طور پر پولیسی کرپشن میں تھے اور یہ سہولتکار جو ہے وہ ٹیم بنی ہوئی تھی جس طرح سر نے کولم بھی ایک لکھا اب آپ اندازہ کریں وہی آفیسز کو پھر دوبارہ اس سسٹم میں آپ لے کر آگئے وہی آفیسز پولیس میں آپ دیکھ لیں آپ اندازہ کر لیں کہ صرف جو سی سی پیو لاہور کی رائشگاہ ہے یا ڈی اے جی اپریشنز کی رائشگاہ ہے ایڈیشل آئی جی سپیشل براج کی جو رائشگاہ ہے آپ اندازہ کریں آپ نے ان کو کیا مراد دے رکھی ہیں اور اس کے بعد جو بھی لاہور کا کرائم آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا کرائم آپ دیکھ لیں دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے سہولیات آپ نے ان کو بے پناہ دے رکھی ہیں اسی طرح بیروکریسی میں دیکھ لیں آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں عام سائلین تو دور کی بات وہ جو افیسز ہیں اپنے افیسز سے ملنے سے جو ہے وہ راضی نہیں ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے میں آتا ہوں واپس اجازمیہ صاحب بتائیے آپ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے دوسرا یہ حسن کی بات کہ آپ کرائم ریٹ کو دیکھ لیں بیروکریسی کے دیگر مسائل کو دیکھ لیں تو جو ڈلیور کرنے کی شرعہ ہونی چاہیئے تھی وہ بھی نہیں ہے دیکھیں آپ اگر ہسٹری میں جائیں نائنٹی سیونٹی ٹو میں سیونٹ تھری میں جو تیرہ سو آدمی کمپلسٹری ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد ایک مائنڈسٹ چیج ہوا پہلے یہ سرونٹ آف دا سٹیٹ اس کے بعد ایک مائنڈسٹ ایسا ہوا کہ یہ سرونٹ آف دا رولنگ ایلیٹ بن گئے اس کی وجہ سے ساری گواننس کے ایشو ساری پولیٹیزائیزیشن اسی کی وجہ سے ہوئی کہ وہ سب پولیٹیکل امریلہ میں چلے گئے میں کہتا ہوں یہ پولیٹیکل اسائیلم میں تھے اس کے بعد ایٹی فائی میں ایک ایسا دور آیا اس میں تمام چیزیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ہوتی تھی ایک پٹواری سے لے کے چیف سیکریٹ تک تمام کی پوسٹنگ پولیٹیکل ایفیلیشن اور ان کی جو فیسیلیٹیشن کے جو ان کا ایک سپیرٹ تھی اس پہ ہوتی تھی جو لوگ وفادار تھے جو ان کے ساتھی تھے انہی کو انہوں نے گورنمنٹ میں پوسٹنگ دی جس کی وجہ سے پورا کا پورا سسٹم پولیٹی سائز ہو گیا اور گوڈ گورننس کا جو کانسپٹ تھا وہ بلکل ختم ہوکے رہ گیا یہ ایک شوٹ بریک ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہوں تو یہ ہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیسیکلی حکومت چاہ کے رہی ہے اور یہ ساری چیزیں جب پولیٹی سائز ہو گئی اور ان پر بہت بات ہو رہی ہے تو حکومت جب ان سے پیچھے ہٹے گی تو حکومت کی اپنی سبکی ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے شوٹ بریک ہمارے ساتھ رہی موسیقی